میں ہوں آپ کا مذہبان عرشت شریف ناظرین پروگرام پاور پلے میں خوش آمدید حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ سعودی عرب کی خود مختاری اور تیریٹوریل انٹیگریٹی ہیں اگر سرحدوں کو بھی سعودی عربیہ کی کوئی خطرہ ہوا تو پاکستان اپنی افواد بھی بھیجے گا اور پوری طرح سعودی عربیہ کی مدد کرے گا ناظرین یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان عرب ازرائیلی جنگ ہو 1967 کی یا 1973 کی اس میں بھی پاکستانی فضائیہ پاکستان کی افواجوں نے حصہ لیا اس کے علاوہ اور کانفلکٹ جو عرب ممالک میں ہوتا رہے کسی نہ کسی طرح پاکستان اس میں اپنی دفاعی خدمات سعودی عربیہ اور دیگر گلز ممالک عرب ممالک کو دیتا رہا آج ناظرین آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جنہوں نے 1973 عرب ازرائیلی وار میں حصہ لیا اور ان چند پاکستانیوں میں سے ہیں اور پاک فضائیہ کے وہ واحد آفیسر جنہوں نے اس جنگ میں ایک ازرائیلی تیارے کو گرا دیا تھا اب سعودی عربیہ نے پاکستان سے مدد مانگیا کہ بری بحری اور فضائی ایسیٹ دیے جائیں تو آج اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا اور آج کیا حالات ہیں آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ائر کمیڈو ریٹائر سبتار الوی صاحب سے ایک امرو سبتار الوی صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کا آپ 1973 کی وار میں آپ کہاں گئے تھے کہاں ڈیپیوٹیٹ تھے اور یہ فیصلہ کیسے ہوا 73 میں جب یہ جنگ شروع ہوئی اس وقت آئے با سرونگ ان رسالپور میں کورس کر رہا تھا فلائنگ انسٹرکٹرز کورس تو یہ جنگ اچانک جلدی شروع ہوئی تھی اور ان دنوں اور کوئی ایسی کوئی خاص موضوع نہیں ہوتا تھا ڈسکیشن کا تو یویلی جہاں پر لوگیں کٹھے ہوتے تھے اس جنگ کا تذکرہ آتا تھا تو ہوا یوں کی ایک روز شام کو کھانے کے بعد ہم لوگ میس میں لون میں بیٹھے ایسے باتیں کر رہے تھے تو اس جنگ کا موضوع آ گیا اور وہ جو ہوتا ہے مقابلہ اسرائیلی اے فورس ورسس دی ایراب اے فورسس وہ بات شروع ہو گئی اور نتیجہ وہی ہوا جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ جو ہم نے پہلے دیکھا تھا ان کی پرفارمنس کو اور جو ہم خود جانتے تھے کہ وہ کس قابل ہیں ہمیں پتا تھا کہ کیا ہونے اور جنرلی جتنے افسر بیٹھے تھے سب نے کہا کہ یار یہ عرب ہمیں مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں نہ لڑتے ہیں لڑنا نہ لڑنا چانتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں ہمیں بدنامی کرتے ہیں ہماری تو سمبڈی سیٹ کے بھی تو پھر ہم کیا کرے تو ہم تو صرف محض پائلٹ ہیں اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں آتا ہم کیا کر سکتے ہیں تو میرا ذاتی ذاتی رائے اس معاملے میں ہو یوں کہ میں نے کہا کہ بھئی اگر آپ نیشنل لیول پہ کچھ ہی اس چیز کو نہیں کر سکتے تو اپنی ذاتی حصیت میں تو آپ والنٹیر کر سکتے ہیں تو آپ والنٹیر کر لیں تو ایک اور افسر تھا میرے ساتھ بھائی پر بیٹھا اس سے میری دفت دیکھا ہم نے نظروں ہی نظروں میں آپ کہہ لیں کہ ایک ویریشنل لیسین کہ چلو ہو جائے تو ہم کوئی شام کو کھانے کے بعد دیر ہو چکی تھی کوئی آدھی رات کے قریب ہم کمنان کے گھر پہنچے ہم نے کہا کہ جی ہم اس کام کے لیے آئے ہیں تو کمنان نے کہا کہ اچھا آر یو سیریس تو ہم نے کہا کہ آنجی بلکل کمنان تھے اس وقت ائر کموڈور زلفقار صاحب جو بعد میں ائر چیف مارشل سروس کے چیف بنے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب سی می ان دا مارنگ ہم نے کہا ٹھیک ہے صبح اٹھ کے ہم نومل اپنی فلائنگ کے لیے چلے گئے تو میں ایٹی سی سے کال آئی کہ لینڈ بیک امیجیٹلی وی لینڈڈ بیک پرسیڈی ٹو کمنانس آفیس ہمارا فائیس جہاں ہم کوئر سکا رہے تھے جو ہمارا کمنان تھے انہوں نے کہا کہ کیا کیا ہے تم نے انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں کیا انہوں نے کہا نحن تم نے کچھ کیا ہے کمنان صور سییو کیا کیا ہے ہم نے کہا سر اپنے کچھ نہیں کیا انہوں نے کہا چھے Τوپی پہنو چلو میرے ساتھ ٹوپی پہنو چلے گئے went to کمنانس آفیس تو انہوں نے کہا کہ لہت نائٹ آر یو شور باعتب تیسا اے نے کہا ہتے نایتے ہیں ہم باہر انتظار کرنے کھڑے ہو گئے تو کوئی میرا خالے پانچ تاس منٹ گزرے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ آرائیٹ گو پیک کیور بیگ آف تو پشار فرم دیرے سی ون ترٹیو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم گئے ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور سامان کیا تھا سلوار کمیز فلائنگ گیر اور ایک ٹوٹھ پرش ہم پشار پہنچ گئے وہاں سے سی ون ترٹی میں بیٹھے اور ایفارڈرگ روڈ now a vessel تو اس جہاز میں ہمارے ساتھ there were a lot of senior officers as well as chief of affairs staff was also there تو то air secretary the person who is responsible for dealing with the officers affairs he was also one of the people in the air plane انہوں نے کوئی پچیس فاہم آمارے سامانے رکھ دیا کہ اس پہ دست خط کرو اس پہ دست خط کرو تو we signed all those papers وہ papers کیا تھے next of kin an application for leave abroad which was approved instantly leave abroad آپ سرکاری مشن پر نہیں جا رہے تھے حکومت پاکستان کے چھتی کیوں نہیں نہیں this was not leave we had volunteered volunteer آپ نے گرہ پر leave application فارم کیوں بھرا گیا volunteer ہم نے کیا تھا لڑنے کے لیے اب گورنمنٹ ہمیں سرکاری طور پر تو بھیج نہیں سکتی تھی غالباً this is my understanding تو انہوں نے کہا کہ یہ volunteer یا یہ جانا چاہتے ہیں چھٹی لے لیں آپ چلے جائیں but of course bottom line is it had the support of the pakistan air force and the government we couldn't have done it without that decision کیسے ہوا آپ commandant کے پاس گئے اس کے بعد یہ سارا کچھ ہو گیا آپ کراچی موو بھی کریں میں وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کس نے کیا کیا اس وقت کے وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ کیا یا صرف یہ air force کا فیصلہ تھا نہیں air force this is what I found out later on اس وقت تو ہمیں پتا نہیں تھا subsequently ہمیں یہ پتا چلا کہ صرف اکار صاحب نے he gave a call to mr. بھٹو and probably then mr. بھٹو who had very good relation with hafiz asad the president of syria ان کے ساتھ بات کی کہ ہمارے پاس کچھ ایسے پاگل لوگ ہیں who are willing to sort of come and fight for you what do you say ادھر سے انہوں نے غالباً اوکے کیا تو ادھر سے it transferred back to us کہ بھی ٹھیک ہے you people can go اور یہ فیصلہ کتنی دیر میں ہو گیا بارہ گھنٹے کے اندر اندر یہ فیصلہ ہو گیا نہیں 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 much less this decision from the time we volunteered ourselves to the time that it was ok less than an hour less than one hour یعنی کہ اس وقت کے وزیر آزم نے آدھے ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ فیصلہ کر بھی لیا یہ فیصلہ بھٹو صاحب نے حافظ عصد سے بات کی حافظ عصد نے کہا ٹھیک ہے and then our prime minister mr. بھٹو conveyed it to our commandant and commandants naturally told us can be job this is it i mean it was just a matter of telling upstairs and the getting affirmative answer and travelling back یعنی کہ decision making اگر دیکھا جائے آج ہم دیکھیں parliament پہ بھی اتنی لمبی لمبی تقریریں ہوئیں کہا گیا کہ جی پارلیمنٹ کا consensus لیں گے حالانگی executive decision بھی ہو سکتا تھا وزیر آزم کا اگر آپ موازنہ کریں وزیر آزم نواز شریف کا اور وزیر آزم بھٹو کا decision making میں تو کیسے دیکھیں آپ اس کو this very difficult question to say one is my sitting prime minister and the other is a real actually happened story اب یہ دستن سے یہ بات ہو رہی ہے اور آج دکھا روز میں صبح اخبار دیکھتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوا ہے we still don't know and probably this may be the best policy it may I must also say along side کہ we may be wanting to tag them along کہ ہاں ہاں ہم تمہارے ساتھ ہم تمہاری مدد کریں گے تو کوئی مسئلہ ہو گیا پاکستان will be the first one to reach سعودی عرب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ سب باتیں صحیح ہیں جب وقت آئے گا تو دیکھے جائیے we don't know yet کہ what exactly has سعودی عربیا asked from us کہا ہے کہ میں بری فوج بھی چاہیے بری بھی چاہیے فضائیہ کے بھی ایسٹ چاہیے دیفنس منسٹر نے پارلیمنٹ پکا ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو ان کی اپنی اتنی بڑی فوج اتنی بڑی ایفوس اور وہ کن کے خلاف لڑ رہے ہیں یہ جو یمنی ہیں جن کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ ان کی ملٹری قوت جو ہے ان سے ون ٹونٹیت سے بھی کم ہے آپ سعودی عربیا میں ڈیفنس ڈیلیگیشن کے ہیڈ بھی رہے جو اس وقت ان کے ایسٹس تھے اور اب سعودی عربیا کے پاس ایسٹس ہیں تو مسئلہ ہے پاکستان کی مدد چاہیے ان کو نہیں ان کو پاکستان کی مدد بالکل نہیں چاہیے پاکستان کو مدد کرنی چاہیے میں بھی یہ سیاسی سا سوال ہے تو میں سیاسی سا اس کا جواب دیتا ہوں کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں جو ان کو مسئلہ ہوگا ان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جیسے آپ کر رہے تھے اس کی حفاظت کریں گے اور ریلیجیس پلیسیز ہر مسلمان کا فرص ہے ہم آپ کے پروفیشنل کام کی طرف آتے ہیں دوبارہ واپس پچیس فارم آپ کو دیئے آپ لیو پہ جائیں گے آپ نے ولنٹیر کیا ٹھیک ہے اس میں یہ بھی تھا فارم کہ اگر سمتنگ ہیپنس تو آس مطبع کوئی انفورسین ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پاکستان اے فوس یا پاکستان گورنمنٹ نہ تو ہماری باوڈی کلیم کرے گی اور نہ ہم سے کوئی رشتہ شو کرے گی یا ہمیں یہ بھی نہیں کہے گی کہ ہم پاکستانی ہیں یا ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق ہے تو انہیں فلموں میں ہوتا دیکھا ہے ایسا ہی یا حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے حقیقت آپ یہ دیکھیں یعنی کہ آپ فیملی کو بتا کے گئے تھے کہ جناب اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو ایک تو حکومت پاکستان ہمیں اوننی کرے گی پاک فضائیہ جس کے آپ افسر تھے جس کا آپ نے یونی فارم پینا ہوا تھا وہ آپ کو اوننی کرے گی ایک سرکاری مشن پہ آپ چھٹی کے لے کے جہاں پہ ولنٹیئر کر کے جا رہے تھے حکومت پاکستان کی اپروول سے اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو نہ قبر ہوگی نہ باڈی ہوگی کہسے یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے یہ فیصلہ تو آئی سیسپیکٹ کہ یہ فیصلہ جب آپ ولنٹیئر کرتے ہیں یا سوچتے ہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ولنٹیئر کرنے کا مطلب یہ یہ کہ میں آپ کے حوالے ہوں آپ جو چاہے میرے ساتھ کریں اب اس میں یہ تھا کہ میں نے ولنٹیئر کرتے ہیں اور فائٹ فار ایرابز اب آگے جو میرے ساتھ ہوتا ہے that is tough luck اور good luck as the case may be مطلب اس میں حکومت پاکستان یا پاکستان ایفرس کا کوئی رول نہیں ان کا رول یہ ہے یہاں تک ہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے کوئی objection نہیں ہے اجازت ہے آپ جا سکتے ہیں you are a volunteer you want to go and fight تو آپ کی کچھے پکے راستوں سے گئے یا سرکاری طور پہ وہاں پہنچے اچھا ہم وہاں سرکاری بلیسنگ سے گئے گئے ہم اپنے طور پر تھے but we went with official government and P.A.F. blessings when we reached there we were treated like Pakistan AFROS officers we got the treatment as we should have gotten جو مسئلہ تھا وہ وہی بات کا تھا جو آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا کہ would we be claimed اب normal حالات میں اگر کہیں بھی آپ سروس پہ چلے جاتے ہیں you go and fly elsewhere anywhere in the world کوئی مسئلہ نہیں ہے بات اس وقت آتی ہے جب آپ کسی ایکسیڈنٹ میں ہوتے ہیں آپ فوت ہو جاتے ہیں anything happens پھر مسئلہ آجاتا ہے کہ how to label it کہ بھئی یہ شخص پاکستان AFROS کا افسر سیریہ میں تھا کیسے فوت ہو گیا was it an aircraft accident road accident بیمار ہو گیا جنگ میں مارا گیا اگر جنگ میں مارا گیا تو جنگ میں کیسے چلا گیا آئی ہے the catchphrase is only this the voluntary part تو اس کے لیے جیسے آپ کا اسمال تھا کہ this you have decided before you volunteer آپ نے اپنے خاندان کو اپنی فیملی کو بتایا کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو کیا ہو اس وقت میرا خاندان میرے ماں واپ ہی تھے when by i was not married then my father grandfather they knew my mother knew they knew and they said fine if you feel that way go ahead there was میں ان میں سے تھا جو سیریہ میں رہ گئے آٹھ تو صبح کے وقت اسی وقت جہاز میں بٹھایا اور ان کو ایجپ لے گئے ہم جو آٹھ رہ گئے تھے واپس سیریہ میں ہمیں صبح انہوں نے پھر ہمیں ایک ہوتل میں لے گئے ایک ہوتل تھا اندروں دمشق میں سیمی رامیسوس کا نام تھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر آپ رہیں گے آٹھ ٹھیک ہے تو اب دمشق میں باومنگ ہوئی تھی کوئی لائٹس نہیں تھی بیجلی گھر ختم تھا کچھ nothing was working really تو ہوتل میں گئے تو جو شخص میں لاؤت نے کہا کہ جی یہ ہوتل ہے یہ کمرے ہیں جو مرضی لے لیں سارے خالی ہیں تو ہوتل بھی خالی تھا کمرے اور بندے بھی کام کرنے والے خالی تھے تو ہم نے ایک کمرہ لے لی ہم نے کہا ٹھیک ہے this is enough for us اپنی سلوار کیوں اس دو تبرش وہاں رکھا اور کہا کہ جی اب وہ انہوں نے we sat in a transport اور ہم چلے گئے بیس پر بیس وہاں سے کوئی تیس کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اس کا نام تھا دمیر دمیر وہاں چلے گئے بیس پر اور وہاں پر انہوں نے کوکلی ایک چھوٹی سی بیلڈنگ میں کمرے تھے دو تین خالی کے ہمیں وہاں انسٹرال کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ ہے آپ کا سکوڈن اور اس کا نام رکھا گیا 67A 67A سکوڈن یہ سیرین ائر فورس نے نام رکھا تھا یہ ہاں سیرین ائر فورس نے اور ہمیں حوالے کر دیا ایک کرنل تھا سینئر کرنل شوربہ جی کا نام تھا سیرین کرنل وری سینئر ٹال ہنسوم پرسن ایکسلن انگلیش ایکسٹریمی لیویل مند ایکسٹریمی لیویل مند وری ہیلپفول اور جتنی تعریف کی جائے کم ہے ون او دی موش ونڈرفول آفسرز ایکسٹریمی لیویل کریئر باقی بیس پر یہ تھا کہ چند سڑکیں ٹیکسی ٹریک اور رنوے کلیئر تھے ان پر کوئی خطرہ رہی تھا ہمیں گاڑا رہی تھا لیکن اس کے علاوہ جتنا علاقہ تھا بیس کا وہاں پر بوملٹس جو پریشر ساؤنڈ ٹریمر یعنی چیزوں سے یا ادروائز ٹائم جن کو آپ ٹائم بوم کی طرح کہہ سکتے ہیں ایکسپلوڈ کرتے تھے تو ہمیں یہ ہدایت تھی کہ ایردگیر کہیں نہیں جانا آپ نے اسی رستے پر چلنا ہے بکوز وہ انہوں نے کلیئر کیا ہوا تھا تو ایکسپلوڈن ناو انڈین سنائی دیتے تھے وہاں پر جو کوئی بوملٹس ایکسپلوڈ کرتے تھے اور وہاں جب ہم پہنچے تو اس کوڑ میں سیٹ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جی بھی ہے وہ ڈول سیٹر ایرو پلین دس وز مک ٹونٹی ون اف تھرٹین اولڈس ورشن آف دی مک ٹونٹی ون جو شروع میں رشنس نے بنایا تھا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ڈول رائٹ دے رہتے ہیں آپ اس میں بیٹھیں اور مٹ کیاں مک ٹونٹی ونے گا ٹھیک دے رہے میں گئے ہم نے تیسل پر اپر ہے تیسل کھنٹ کیا پسل پر پسل پر کیا مک ٹونٹی ون ہم نے ایک ایک دو دو کیا پسل پر کیا دو آنگویج کا ایشو بہت سختہ ہے وہ یوں کہ سیرین لینگویج ان کی ایٹی سی کی لینگویج بریفنگ ڈی بریفنگ ڈی بریفنگ ڈی بریفنگ ڈیڈار آنگویج کا اسل گریفتل رکھائی ہے اور میری عربی تھی صور فاتح والی تھی تو نچارلی پھر آنگویج اور میری میرے تو سیرین لینہ دیکھا десятہ دیگیا وی جنہ دیکھا تھا شاہدہ خوشیل میں آلو پیاز نہیں خرید سکتا تھا فلائنگ ریلیٹڈ وہ ہمیں سیکھ لی اور جہاز مشکل یہ بھی تھی کہ جہاز کے اندر ایک تو جہاز نے آتا ہمیں اس کا ایڈیا نہیں تھا جہاز کے اندر جتنے انسٹرومنٹوں لکھائی تھی وہ ریشن میں تھی علاقے میں میں نے فلائنگ کبھی نہیں کی تھی تو آل ایریا تو آل ایریا تھا کسی زمانے وہاں والکینوس تھے تو بلیک لینڈ اور وہ انفیسٹیڈ بھی ویلڈ ویلڈ تو ہم سب آل ایریا تھے کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ جانت فرمید ایفیو ایجیکت باید ایفیو کام داؤن ویلڈ ایٹیو فرس بیفور دا ہیلیکاپٹر کمز تو پکیو آپ تو انفیملیر ٹرین نوٹ نون لینویج انفیملیر ایرکرافت ان اسرائیلی ستیننگ بائی یہ سیچویشن تھی مشنز آپ کتنی دیر کے فلائی کرتے تھے وہاں پہ بہتا کیا ہے ایک ٹیپیکل مشن کیا ہوتا تھا کتنی دیر کا ہوتا تھا کیا ٹارگٹس ہوتے تھے ہمارا ایم وز ایر دیفنس to defend the ایر سپیس of سیریہ we were not required to attack any target on ground but we were supposed to protect سیریان ایر سپیس from Israeli aggression تو جب بھی کبھی کوئی سکرمبل ہوتا تھا جب بھی اسرائیلی آتے تھے اندر تو ہم سب سے پہلے سکرمبل کرتے تھے اور سیریہ نے سیز فائر نہیں کیا تھا ایجپ نے سیز فائر کر لیا تھا سیریہ نے نہیں کیا تھا تو گولان ہائٹس پر جنگ جاری تھی ground battle was going گولان ہائٹس پہ جنگ جاری تھی ناظرین اس جنگ میں آگے جا کے کیا گولان ہائٹس پہ 1973 1974 عرب اسرائیلی جنگ سیریہ میں ہماری پاکستان فضائیہ کے پائلٹ جنہوں نے اسرائیلی جہاز گرایا کس طرح گرایا ایریل فائٹ کس طرح ہوئی اس کی تفصیلات ناظرین جانیں گے ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ایرکمڈو ریٹائر سبتار الوی سے جنہوں نے عرب اسرائیلی جنگ 1973 میں حصہ لیا اور اس جنگ میں واحد پاکستانی پائلٹ تھے جنہوں نے ایک اسرائیلی جہاز کو گرایا ایرکمڈو سبتار ملوی صاحب ہم بات کر رہے تھے گولان ہائٹس کے اوپر آپ کے ایریل مشنز ہوتے تھے پھر آگے یہ کامبیٹ کس طرح سے ہوا سسٹم اس طرح سے چلتا تھا کہ اینی ٹائم جب بھی کوئی تھریٹ میٹریلائز ہوتی تھی اسرائیل کی سائی طرف سے تو ہم آٹھ پاکستانی ایک فارمیشن میں اکٹھے ایبون ہوتے تھے اور وی ہیڈی ٹریک آٹھ جہاز آٹھ پاکستانی 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 اکٹھے ایبون ہوتے تھے ٹو کانٹر دی تھریٹ اب سسٹم کچھ یوں تھا کہ ہم ٹیک آف کے بعد ہم جاتے تھے نورت آف لیبنان کی طرف نورت آف لیبنان سے ہم ہیڈ کرتے تھے تھوڑا ویسٹ کی طرف پھر ساؤتھ آتے تھے فلائنگ آور بیروت میڈیٹرینین سی کمنگ ساؤتھ اسرائیل کے شمال میں تقریباً کوئی پانچ دس کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں سے ہم ٹرن کرتے تھے واپس اور پھر اپنے بیس کی طرف آتے تھے اب یہ جو پورا چکر تھا دس وڈ لاسٹ سے ہاف انار جہاز میں پیٹرل ہی اتنا تھا میک ٹونٹی ون جو جہاز ہم اڑا رہے تھے اس کی فیول کپیسٹی بہت کم تھی تو اس سے زیادہ کی سوٹی اڑی نہیں سکتا تھا تو بھی ہیڈ ٹو کم پیک تو کئی دفعہ ایسے ہوا کہ اب اسرائیلیوں کی ابھی بھی ہیڈ مینی نیر انگیجمنٹس بٹ انسٹنٹ ڈس انگیجمنٹ کیونکہ اسرائیلیز اس وقت انگیج کرنا چاہتے تھے جب ان کے لیے ویننگ ٹرمز ہوں ادھر ویس وہ انگیج نہیں کرتے تھے اگر کہیں ان کو ایسا محسوس ہوتا تھوڑا بھی کہ ان کو ایڈوانٹیجس پوزیشن نہیں ہے تو وہ ڈس انگیج کر جاتے تھے اچھا ہمارے لیے یہ پوزیشن حالات بہت مشکل یوں تھے کہ ہر روز یا ہر آئی روز کہہ لیں ہر روز سنیں ہر آئی روز یہ چیز ریپیٹ ہوتی تھی اب آپ خود سوچیں ہم صبح جاتے تھے سن رائز سے آدھا گھنٹہ پہلے کوکپٹ میں اور سن سیٹ کے آدھا گھنٹہ بعد کوکپٹ سے نکلتے تھے ہر روز اور یہ سات مہینے تک رہا ہر روز ٹینشن بلڈ اپ کس روز کیا ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے اور ایوری ٹائم جب بھی کوئی ایسی سیچویشن ڈیویلپ ہوتی تھی اسرائیلیز سٹارٹیڈ اٹ فرم ایڈوانٹیجس پوزیشن اینڈ فرم دی افینسیف تو ہم ہمیشہ ڈس اڈوانٹیج پوزیشن میں تھے ہمارے جہاز انفیریر ہمارے باقی مسئلے اپنی جگہ پر سارے اور جب بھی کوئی نیر انگیجمنٹ ہوتی تھی ریڈیو ریڈار یوز ٹو بھی جیمٹ اسرائیلیز ہیڈ ای جیمر آن ٹاپ آف ماؤنٹ ہرمن ماؤنٹ ہرمن پہ ریڈیو جیمرز بھی تھے تو پھر کمیونکیشن کیسے آپ کی ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی تو فلائی کیسے کرتے تھے یہی تو کمال ہے یہی تو کمال ہے ہم نے پہلے میں سوڑی سی یہ بات آپ کو بتا دوں ہم نے یہ ڈیٹرمن کیا ان سب جب یہ واقعات ہو رہے تھے کہ اسرائیلیوں کا ایک ایم ہے کہ کسی ایک پاکستانی پائلٹ کو ائر کومٹ میں مار لیں ہم نے آپس میں بڑی یہ ڈسکیشنز کی کہ یار یہ سیچویشن بڑی غلط ہے اگر انہوں نے کسی ایک بندے کو مار لیا تو معاملہ ٹھاپ ہے کیسے اس میں تین چار باتیں ہیں نمبر ون اس پائلٹ کے لیے بہت امیریسنگ ہوگا اگر وہ بچ گیا تو وہ تو ہیل بی ایکسٹریمی امیریسنگ ہے نمبر دو پاکستانی ایفوس کے لیے بدنامی ہوگی نمبر تین پاکستان کے لیے بدنامی ہوگی کیونکہ یہ ایک کوورٹ آپریشن تھا خفیہ آپریشن تھا مطلب وہ تو اناؤنس کرتے نا کہ پاکستانی پائلٹ ہے ہم نے یہ کیا ہم نے ایسے مار لیا اس کو ائر کومبٹ میں بدنامی تو ہو جاتی نا اور چوتھی چیز یہ ہوتی کہ دنیا میں ایک دوہ پھر کہتے کہ اسرائیلی ایفوس کوئی سے حران نہیں سکتا کوئی سے مار نہیں سکتا یہ ہوتا نا تو ہم نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے ایک چیز نہیں ہونے دینی کہ اسرائیلی ہمیں ائر کومبٹ میں شوٹ ڈاؤن نہیں کرے گا ہم ہر وہ چیز کرنے کو تیار ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے چوبیس اپریل نائنٹین سیونٹی سکس کو کیا ہوگا وی گوٹ ائر بون ایز ایجول سائرن بجا ہم لوگ ائر بون ہو گئے چوبیس اپریل ائر بون ہو گئے اینڈ بی پروسیڈڈ اسی ٹریک پہ جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا تو جب ہم اپنا پورجا چکر لگا کے وی ور ہیڈنگ بیک بیس کی طرف واپس آ رہے تھے پیٹرل ہمارا لو تھا تو ریڈار نے کال دی کہ بوگی ہم کہتے ہیں انیمی ائر کرافت کو مجھ نے کہا کہ جی فور بوگیز سکس او کلوک فور بوگیز لیفٹ نائن او کلوک اور اپروچنگ فاسٹ کلوزنگ اب یہ تھا کہ اب دو چیزیں ہیں ہمارے پاس پیٹرل ختم ہو رہا ہے وی مست ریٹرن پر بیس اور خمیشہ کا توção سب جزے دل Mile یوں آپ سینے سے ختم کریں تم بقیشو سے اگر چیزیں ہیں تو ہمارا جو فورمائشن لیڈر تھا او سینے اگر چیزیں آرڈر کیا کچھ سے ٹرن آباوٹ جب ہم ٹرن آباوٹ کر رہے تھے تو اور میں نے میڈیستنگ سور p Ghrag پلیس تو مجھے جیسے وہ میٹل کی ایک چمک نہیں پڑتی شیشے میں سے وہ نیچے سے نظر آئے جو وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے تھی and i could not let it go کیونکہ چمک ہوا میں جب آپ کو نظر آتی ہے usually it is an aeroplane تو i turned to see جب میں نے turn کیا تو میں نے دیکھا کہ it was a mirage it was coming straight heading for me تو i took the evasive action جو کرنا ہوتا ہے i made him overshoot once he overshoot i found another mirage also coming behind him there were two of them دوسرا mirage آیا اس نے بھی overshoot کر لیا آپ اکیلے تھے اور یہ دو جہاز تھے اب کیونکہ میری formation تو 180 degree turn کر گئی تھی اور جب ریڈار نے ہمیں call دی کہ ایسے enemy aircraft آ رہے ہیں اس کے بعد radio radar jam ہو گئے اب میں اپنی formation کو نہیں بتا سکتا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں communication نہیں ہے تو formation میری and we were flying somewhere mark 11.2 about that speed close to that speed تو i think in about 10 seconds we were miles apart تو آئے جب یہ اسرائیلی نمبر ٹو جب اس نے مجھے overshoot کیا تو آئی ریورس ایک ہماری terminology میں ہوتا ہے reversal جہاز کو میں نے ہوا میں کھڑا کر دیا تقریبا he over shot me جہاز کو ہوا میں کھڑا کر دیا کیسے کیا مطلب مطلب کیا reduce the speed to zero the mirage should اب یہ ایک بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ بندے کو اپنے جہاز کی capability کا پورا اندالہ ہونا چاہیے اور دشمن کے جہاز کی بھی اب mirage high speed پہ بہت اچھا ہے slow speed پہ it is bad میراج جو کہ اسرائیلی کے تھے جو اسرائیلی کے تھے normally what number two should have done as i expected was کہ he will over shoot and یہ اوپر جا کے دوبارہ دیل both regroup and attack me again but number two decided to engage me in close combat میراج مک ٹونٹی ون کے ساتھ close combat میں مقابلہ نہیں کر سکتا یہ جہاز کی limitation ہے نہیں کر سکتا he did and naturally after second reversal he was in front of me i was ready to shoot him while i am doing this اب اسے پتہ لگ گیا سمجھ گیا کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تو اس نے he put his nose down into a steep dive trying to accelerate away and that made my job easier جب acceleration streak کی تھوڑا سا distance آ گیا i got the tone of the missile i was carrying a russian missile i fired i fired the missile اور missile جا ہی نہیں رہا کیا مطلب آپ نے fire کر دیا fire کر دیا missile نہیں جا رہا اب میں پریشان but in fact the missile fired but missile took one second because it is supposed to take one second but that one second i have pressed the trigger and that one second is not passing it was ages long that one second finally the missile i left it went and then i had to wait کی مزائل اسے لگتا ہے یا نہیں because if it does not hit and i turn towards the other miraj یہ میرے پیچھے آ جائے گا so i had to wait to see that he gets hit so when he was hit and he exploded in the air i turned towards the leader he was coming in to attack me from the upper side he came and we met head on but luckily for me he maintained his direction he was headed towards israel he went low and exited and thank god for that کیونکہ میرے پاس تو پیٹرول نہیں تھا یعنی فیول ختم ہو گیا تھا چہاز فیول میرے پاس آپ کہلیں کہ i was on vapors hardly any fuel تو i also hit low level supersonic and ran back for the base because i had no fuel to engage another aircraft بلکہ پہلی کی انگیجمنٹ بھی when we started if you remember as i said earlier ہمارے پاس فیول already کم تھا آدھے گھنٹے کا فیول ہوتا تھا آدھے گھنٹے کا تو total 40 کا تھا نا اور ہم واپس آ رہے تھے 20 منٹ فلائنگ کر کے واپس آ رہے تھے اور اگر اس وقت آپ کو انگیج کر لیتا دوسرا اسرائیلی جہاز تو i would have flamed out and i had to eject یہی تو میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کتنے ٹائم میں سارے واقعے میں لگا یہ فائٹ ایر فائٹ کتنی دیر کی تھی ایریل فائٹ i should say کوئی ایک سیکنڈ آپ کو اتنا لمبا لگا میرا خیال ہے 30 سیکنڈ to one منٹ total فائٹ 30 سیکنڈ one منٹ بھی نہیں اس سے بہت کم 30 سیکنڈ closer to 30 سیکنڈ یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایر کمیڈور ستار الوی صاحب سے پوچھیں گے کہ جب یہ بیس پہ واپس آگئے سیرین ایر بیس پہ جب واپس پہنچے تو پھر کیا ہوا اور جو اسرائیلی پائلٹ تھا اور ان کی جو خدمات تھی وہ ریکنیز کتنے عرصے بعد ہوئیں کتنے عرصے بعد حکومت ہے پاکستان پاک فضائیہ اور سیرین گورنمنٹ نے ریکنائز کیا کہ ایر کمیڈور ستار الوی نے اسرائیلی جہاز مار گرائے ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بات کریں ایر کمیڈور ریٹائر ستار الوی صاحب سے جنہوں نے 1973 کی عرب اسرائیلی جنگ میں ایک اسرائیلی تیارہ گرائے تھا اور اس وقت پاکستان ایفورس کے واحد افسر تھے جنہوں نے 1973 کی جنگ میں اسرائیلی تیارہ گرائے ایک وقفے صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے تیارہ گرائے دیا اس کے بعد آپ بیس پہ واپس آئے بیس پہ رییکشن کیا تھا بیس پہ تو ابھی کوئی رییکشن ایس سچ نہیں تھا لیکن جب میں لینڈ کر کے واپس آ رہا تو ہمارا کرو چیف ہوتا ہے وہ شخص جو جہاز کو ریسیو کرتا ہے تو مائی کرو چیف وہ پین میں کھڑا دیکھ رہا ہے جیسے روٹین کی سوٹی ہوتی ہے اس طرح سے اور پھر اس نے ایک دم سے دیکھا کہ جہاز کا ایک میزائل مسنگ ہے تو آئی کود ویزیبلی سی وہاں سے کہ اس کے ہیز ایکسائٹڈ تو جلدی سے جہاز میں نے جب سوچ آف کیا اس نے جلدی سے سیڈی لگائی اور میں جہاز سے اترا تو اس نے پوچھا اب یہ کہ وہ عربی میں پوچھا کہ میزائل کدھر گیا ہے دوسرا تو میں نے اسے بتایا کہ وہ تو ایک اسرائیلی لے گیا ہے اب اسے سمجھ نہیں آئی کہ اسرائیلی کیسے لے گیا خیر پھر میں نے اسے بتایا اینیوے وہاں پر وہ ہی وز ایکسائٹڈ اوویسلی وہ ساتھ والے پین میں گیا دوسرے کرو چیف کو بتایا وہ پھر آگے بعد چل گئی لیکن وہاں پین کے قریب ہی اسکارڈن کے بیلڈنگ تھی ای جس وکتو دا بیلڈنگ وہ ہم پر پہنچے تو ہمارے سارے اسکارڈن کے جو ہماری فارمیشن کے لوگ تھے سارے آگے ویلڈن ویلڈن ٹائپ بات ہوئی ہم سب ملے ایک دوسرے کو ویکاں جیچلیٹڈ اور اب اتنی دیر میں سب بیس کو پتا چل گیا ای ٹی سی کو پتا تھا اس اسرائیلی پائلٹ کا کیا ہوا وہ ایجیکٹ کر گیا تھا نہیں کیا یہ بھی آئی دونٹ نو کہ ویلڈنگ ایجیکٹڈ یا بھی ویلڈنگ تھرون آؤٹ بگوز ایمپیکٹ افتی ایسپلوئین لیکن ایدھر ویلڈنگ ہیلی کوپٹر ویلڈنگ پکڑی اپ اس کو وہاں سے اٹھا کے ہسپلوئی لیا ہے اگلے روز میں اس سے ملنا چاہتا تھا لیکن اسی رات کو دپورچ اپ ایکسپائرڈ ہی ڈائیڈ ہی بس بیڈلی انجرڈ تو اس کا جو کور آل تھا فلائنگ کور آل وہ مجھے سیرین ایف آس چیف نے ایز ای وار ٹروفی دیا تھا وہ میرے پاس ابھی تک موجود ہے ناظرین ہمارے سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ وہ اوورال جو اس اسرائیلی پائلٹ کا نام کیا تھا اس پائلٹ کا کپٹن لٹس کپٹن لٹس اور جب آپ نے کپٹن لٹس کو مار گر آئے آپ کی فیلنگز کیا تھی زیرو نیل ایف آنے فیلنگ فور ہم اور اگر وائز ایف آنے وہ جیسے میں آپ سے پہلے عز کر رہا تھا نا کہ ایف آنے جب آپ فائٹنگ ان ایر کومبیٹ آپ کو کپٹن لٹس وہ جو اندر آدمی بیٹھا ہوتا ان اس سے کوئی کنسان نہیں ہوتا سیرین گورنمنٹ نے اس کو ریکٹنائز کیا انہوں نے کوئی اوورڈز بغیرہ دیا آپ کو ریکٹنائز کیا ہاں بلکل سیرینز وہ ایف آنے سیرینز بھی آنے وسام فارس جو ہم کے حلال جورت سیرین گورنگ وسام شجاعت جو ہم کے حلال جورت تو ان ایوارڈز کے ساتھ دیور پلنٹی آف ایدر گوڈیز آلسو گوڈیز میری مراد کیش ایوارڈ بھی تھا کسی ایزمین کچھ اس قسم کی چیزیں ایڈوکیشن آف مائی فری ایڈوکیشن آف مائی چیلڈرن وچی دیڈ نوٹ ایکزسٹ ایت تائم پوسٹ ریٹائرمنٹ ایمپلوئیمنٹ کافی ساری چیزیں آپ نے کیا کیا ان ساری چیزیں تو کافی امیل شخصیت ہوں گے نہیں یہ بات آپ کی صحیح ہے جتنی چیزیں انہوں نے مجھے دی تھیں وہ ساری چیزیں میں نے سیریل نیشنل ڈیفنس وانڈ میں واپس ڈونیٹ کر دی میں نے کچھ نہیں لیا میں نے ان سے صرف وہ میڈل جو تھے نا ریبن وہ میں نے ریبن لیے ان سے اور اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں لیا اس کی وجہ آپ پسے پوچھیں کیوں وہ اس لیے کہ میرا فریم آف مائنڈ میں وہاں اس کام کے لیے تو گیا رہی تھا یہ تو انسیڈنٹلی ہو گیا تو ہو گیا ٹھیک ہے بہت ای وزنٹ انٹریسٹید ان دیس ٹھیک ہے میں تو ایڈ گون تو کیپ مائی ورڈ کے حکومت پاکستان نے یہ کب ریکگنائز کیا اور اس کو افیشلی کب ایک نولیج کیا ایڈ گون تو ایڈ گون تو ایڈ گون تو ایڈ گون تو ٹونٹی ٹونٹی فائیرز لیٹر اور اس پرچیس سال تک جب لوگ آپ سے یہ بات پوچھتے تھے تو آپ کا کیا جواب ہوتا تھا کہ میں تو وہاں تھا ہی نہیں میں تو نہیں گیا کبھی سیریہ میں سے پوچھنے آئے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائی یہ کہنے کے کہ میں تو وہاں تھا ہی نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میں نہیں ہماری گورنمنٹ اور ہماری اے فرسی چیز کو اکنالیج کرے پہلی دفعہ اکنالیجمنٹ اس کی جب اس وقت ہوئی جب ہمارے حسینی صاحب ہیں انہوں نے اس سین کی شوٹنگ ڈاؤن کی ایک پینٹنگ بنائی تھی اور اس پینٹنگ نے اس واقعے کے پچیس سال بعد اس وقت پھر لوگوں نے کہا کہ یہ کیا یہ چیز ہے پھر لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ قصہ ہے یہ کہانی ہے اور میں نے بھی کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا کیونکہ بات ہی ایسی تھی ایک آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا آج اگر حکومت پاکستان کا جو بھی فیصلہ ہو کیا اس طرح کے ولنکیز آج بھی ہماری افواج میں موجود ہیں جو کہ جا کے سعودی عرب کی ریکویس جس کے ساتھ اتنے ہمارے تعلقات ہیں اس کو کمپلائی کرنے کے لیے ولنکیز کریں گے اے کمپلائی صاحب ہم سے باتشیت کرنے کا بہت شکریہ ناظرین ہماری کوشش تھی کہ آپ کو بتایا جائے کہ ائر کرموڈو ستار علوی نائنٹین سیونی تری عرب اسرائیلی جنگ میں وہ واحد پاکستانی پائلٹ تھے پاکستان ائر فورس کے پائلٹ تھے جنہوں نے ایک اسرائیل کا جہاز گرایا اور کافی عرصے تک حکومت پاکستان اور پاک فضائیہ نے اس چیز کو ریکنائز نہیں کیا کیونکہ یہ کوورٹ وار تھی خفیہ جنگ میں حصہ لیا تھا اور جیسے انہوں نے پروگرام میں بتایا بقاعدہ سائن کر کے گئے تھے جو کام فلموں میں ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ مارے گئے تو پھر حکومت پاکستان ہمیں وہ نہیں کرے گی پاکستان فضائیہ اور پاکستان میں ایسے بہت سے ہمارے سپائی ہیں ہمارے افسر ہیں جو ملک کی خاطر بہت سی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں اور ہماری آج کوشش تھی کہ ان سرویسز کو ریکنائز کیا جائے خاص طور پر ایسے تناظر میں جب دوبارہ بات ہو رہی ہے کہ عرب ممالک اور گلف کنٹریز ہماری بری بحری اور فضائی افواج کی خدمات مانگ رہے ہیں اجازت دیجئے گا ناظرین اللہ حافظ